حضرت یہ اشارت فرمائیے گا موجودہ حالات میں جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین کا کردار ہونا چاہیے اس پر علماء اللہ سنت اور دینی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں لیکن میں ایک بات ترس کروں کہ میں اپنے والدین کے حوالے سے خاص طور پر کہوں گا جی جی حضرت اور اس کو جنرلیز بھی کروں گا کہ جو بچہ ہوتا ہے نا شاروخ بھائی تو بچے کا آئیڈیل جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے باپ ہوتا ہے اور بچی ہے تو بچی کی جو ایڈیل ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کی ماں ہوتا ہے اور دونوں کو ملا لیں یعنی بچہ اور بچی دونوں کو تو ان کی پہلی اکیڈمی پہلا اسکول یا پہلی مونپیسری سمجھ لیں مرسری سمجھ لیں وہ کچھ اور ہی ماں کی گوٹ ہے ٹھیک ہے نا تو اگر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد نیک بنے تو انہیں چاہیے کہ وہ خود نیک بنے خود نیک بنے یہ میں ایک اصول دے رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ میرے والدیں گنا ہوئی نا ان کے اصول ضوابط ہیں اور طورت کہہ لیں کہ مطلب وہ کوئی چیز اس طرح اولاد کے مامے میں برداشت نہیں کرتے تھے مجھے آج تک یاد ہے کہ میں گلی میں کئی کھڑا ہوا تھا اور آستے میں آپ کو پتہ ہے پہلے وہ نشانباز کھڑے ہوئے ہوتے تھے بچہ تک کھڑا ہو گیا تو میرے والد نے مجھے دیکھ دیا ہمیں سختی تھی کی نیچے کھڑا نہیں ہونا آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں نہیں کرنے اس حوالے سے بہت سختی کیا کرتے تھے تو مجھے آج تک یاد ہے کہ جب میں بیلڈنگ میں آیا ہوں تو مجھے ایک تھپڑ لگایا تو مجھے آج تک یاد ہے اس کے بعد میں کھڑا ہونا ہی بھول گیا ٹھیک ہے نا یہ بچوں کی تربیت کہ باہر کھڑا ہوگا بچوں کے ساتھ گلنگ کھلوش آپ جناب سے توٹ اڑاک تک آ جائے گی بات تو یہاں سے بچوں کے جو اخلاق ہیں وہ بغرتے ہیں اور ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ میں کہیں رات کو دیل سے گھر آیا اور تین بجے ساڑھ تین بجے سویا میں تو فجر کی نماز کے لیے والے سب جگہتے تھے تو الحمدللہ آج بقید حیات اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دے دونوں کو زندگی دیں تو ایک مرتبہ جگہ کر گئے دوسری مرتبہ جگہ کر گئے اسی مرتبہ آئے تو میں سویا ہوا تھا اور میری عمر اس وقت تھی یارہ بانہ سال مجھے ایک تھپڑ لگایا تو کہاں تیری ایسی محفل کس کام کی میں کسی محفل میں گیا تھا کہ تو فجر کی نماز نہ پڑے وہ مجھے آج تک یاد ہیں آج الحمدللہ میں اپنے بچوں کو خود جگہتا ہوں کیا بات ماشاہ اچھا میری ماں جو ہے وہ بہت نرم مزاج آج تک مجھے یاد نہیں کہ کبھی ہر اٹھایا تو جب سے اس فیل میں آیا تو والد صاحب بھی کافی نرم مزاج ہیں میرے لیے تو مطلب ایک آل مدین ہونے کے اعتبار سے خوش کہتے نہیں ہیں لیکن اگر کہیں جانا ہو تو دس بجے کا مطلب ہے دس بجے ہے اگر میں پانچ بیٹ بھی لیٹ ہو جاؤنا تو تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کیا بھائی کیا وقی پابندی نہیں ہے کیا ہوگا کیسے ہو تم تو بارال مطلب اس طرح اور میری والدہ جو ہے مجھے یاد نہیں کہ آج شکر میں نے ہاتھ اٹھایا اچھا میری جو زدے ہوتی تھی وہ ساری والدہ سے ہوتی تھی فرمائش کا والدہ سے مجھے آج تک یاد ہے کہ میں جب رات کو پڑھنے کیلئے جاتا تھا تو بعض وقت رات کو دو دو بجے گھر آتا تھا تو بس میں آؤں اور ٹک کروں والدہ سب سو رہے ہوتے تھے والدہ کے دروازہ کھلتے ہیں ان کو پتا تھا میں ہوں اور کھانا میری لئے اس وقت تیار کرتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے ماشاء اللہ تو ان کا احسان ہم کبھی نہیں اتار سکتے ماشاء اللہ